جا آپ کو بتا ہے آپ کے سارے مسئلوں کی جڑ آپ کے دماغ کے سوچنے کا طریقہ ہے اور یہ تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم دماغ کے ضروری رولز کو جان لے اسی لئے آتھر جان میڈینہ نے امریکہ کی بیس سیلنگ بک برین رولز لکھی ہے جس میں انہوں نے رویل برین رولز لکھے ہیں جنہیں فالو کر کے ہم پڑھنے اور کام کرنے کی پاور کو دس گنا بڑھا سکتے ہیں یہ بارہ طریقے آپ کی پرفارمنس نیکس لیول پہ لے جائیں گے اور روزانہ کی زندگی میں آپ کے لیے چیزیں آسان کر کے آپ کی زندگی اور دماغ کو نیکس لیول پہ لے جائیں گے آئیں جانتے ہیں ان بارہ میں سے بیسٹ رولز بیسٹ رول ہے کہ آپ کو نہ بولنا آتا ہے جو لوگ کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کر پاتے ان کی سیلف ایکسٹریمن بہت ہی کب ہوتی ہے اوپر سے ان لوگوں کو اتنا اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ لوگ ہر وقت دوسروں کے لیے ایویلیبل ہوتے ہیں اس کے اوپر سے جب بھی یہ لوگ دوسروں کے آگے پولائٹ بننے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے ہی فیصلوں کو ریکریٹ بھی کرتے ہیں انزائٹی یا ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں یہی ریزن ہے جو لوگ اتنی حمد اور سیلف رسپیکٹ رکھتے ہیں کسی کو بھی صاف صاف نہ بول سکیں ان کی حمد دوسروں کو چپتی ہے رویل نمبر دو ہے کہ ایکسسائز کرنا ہمارے برین کے پاور کو بڑھاتا ہے سائنٹیس نے کچھ لوگوں پر سٹیڈی کی جو الگ الگ لائف اسٹائل کیتے تھے گروپ اے میں وہ لوگ تھے جو روزانہ جسمانی ایکسسائز کرتے تھے اور فیزیکل ایکٹیف رہتے تھے اور وہیں گروپ بی میں وہ لوگ تھے جو روزانہ کوئی بھی فیزیکل ایکسسائز نہیں کرتے تھے تو سائنٹیس نے پایا کہ گروپ اے کا برین پاور زیادہ تھا گروپ بی کے مقابلے میں ویسے تو ہمارا دماغ روز انیس کلومیٹر چلنے کیلئے بنا ہے لیکن ہم ہفتے میں دو تین دن تیس منٹ بھی کوئی فیزیکل ایکسسائز کرے تو ہم اپنے دماغ کی سوچنے اور سیکھنے کی پاور کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایکسسائز ہمارے دماغ میں بلڈ پہچاتی ہے پھر وہی بلڈ انرجی گلیکوز کی مدد سے برین میں ٹاکسس سیل کو ختم کرتی ہے تاکہ اکسیجن کا فلو ہمارے برین سے برین فاگ اور دھنکنگ لوگ کلیر کر سکیں نیکس ٹول ہے کہ اچھی نین ہماری سوچ کو بہتر بناتی ہے اگر ہمیں اچھی نین نہ ملے تو ہمارے فاکس کرنے کی پاور موڈ اور لوجیکل دھنکنگ کو بھی ڈیمیج کرتے جاتا ہے ایک سٹیڈی میں یہ تک پتا چلا کہ صرف چھبیس منٹ سلیپ میپ لینے سے ناسا کے پائلٹس کی پرفومنس چونتیس پرسنٹ تک بڑھ گئی تھی اگر آپ بھی دن بر تھکا ہوا فیل کرتے ہو اور دوپہر میں سونے کا آپ کا ڈل کرتا ہے تو یہ کومن ہے کیونکہ دوپہر کے تین بجے کے آس پاس تماغ میں بائیو کیمیکلز کے بیچ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے جس میں ایک طرف چاکتے رہنے کی کوشش ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف سونے کا دل کرتا ہے اس وقت اگر ہو سکے تو ہمیں کچھ دیر کی چھپکی ضرور لینی چاہیے کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمارا تماغ سونے کے دوران بھی ریسٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ دن بھر کی انفرمیشن کو پروسس اور چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے پروپر نین لینا بہت ضروری ہے ایک تیز تماغ کے لیے رول نمبر فور ہمیشہ پریشان رہنا ہمارے تماغ کو ڈیمیج کر دیتا ہے ہمارا تماغ لگ بگ 30 سیکنڈ کے سٹرس سے نپٹنے کے لیے ہی بنا ہے زیادہ لمبے رہنے والے سٹرس کے لیے نہیں کیونکہ زیادہ لمبی ٹینشن لینا ہمارے تماغ کے بلیٹ ویسل کو حراب کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو کلاس میں جاب میں یا پھر گھر میں آپ کو روزانہ کافی زیادہ سٹرس ایکسپریئنس کرنا پڑتا ہے تو یہی سٹرس آپ کے لائٹ میں کامیاب ہونے کے چانسز کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ زیادہ سٹرس سے آپ کے تماغ کے سیس ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمارے ٹھیک سے سوچنے اور سمجھنے کی کوالٹی ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہے تو اگر آپ کے ریلیشنز ٹھیک نہیں ہیں اور اس بات کا آپ کو سٹرس ہوتا ہے تو انہیں ٹھیک کرو اور اپنے گھر کا سٹرس اپنے آفیس اور کلاس میں لے کر مچ جاؤ جن چیزوں اور لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا سٹرس آپ کو نہیں لینا چاہیے نیکس ٹول ہے کہ ہم انسان بورنگ چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہم صرف انہی چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں جن کے پیچھے ہمارا انٹرس اور پرافٹ یا ایموشن اور کلچر جڑا ہو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہو آپ کا دماغ ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہے جیسے کیا میں یہ کھا سکتا ہوں کیا یہ مجھے کھا سکتا ہے کیا میں اس سے ریلیشن بنا سکتا ہوں یا کیا میں نے اسے دیکھا ہے اور انٹرس یا ریزن ڈھنٹا ہے ہمارا دماغ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں بنا لیکن پھر بھی آفیسز اور سکولز ملٹی ٹاسکنگ کرواتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ہماری غلطی اور فیلیر کے چانسز ففٹی پرسنٹ تک بڑھا دیتی ہے نیکس ٹرول ہے کہ ہمیں کچھ بھی سیکھنے یا یاد رکھنے کے لیے انفرمیشن کو رپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا دماغ کچھ امپورٹیٹ انفرمیشن کو کچھ دیر تک ہی سٹور کر کے رکھ سکتا ہے اور باقی کی ان امپورٹیٹ چیزوں کو ہماری شارٹ ام میمری ریس کرنا شروع کر دیتی ہے اگر آپ کو کسی چیز کو یاد کرنا ہے یا کسی چیز کو سیکھ کر اس میں بیسٹ بننا ہے تو آپ اس چیز کو ہر کچھ دیر بعد رپیٹ کرو تاکہ بار بار ایک ہی چیز پر دھیان رکھا جا سکے اور پریکٹیس ہو سکے اس لیے بچوں کی طرح کچھ ڈیفرنٹ ایکسپلور اور پریکٹیس کرتے رہنا چاہیے بیسٹ آئیڈیاز اور برین گرو کے لیے تو یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اور برین رولز میں بھی ویڈیو بناؤں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں